آج زلہ گاندربل کے معامر کنگن علاقے میں بیک ٹو ویلیچ فور کا ایک پرگرام آئے عجد کیا گیا جہاں پر کمیشنر سیکٹری طالت پرویز بطور مہبان خصوصی شامل رہے اس پرگرام کے ذریعے لوگوں کے کہیں سارے مسئلوں مسائل پر نظر ثانی کی گئی اور کہیں سارے مسئلوں مسائل کا حل وحی پر نکالا گیا اس پرگرام میں تمام ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اور ان کے ساتھ ساتھ علاقے کے سر پانچ اور پانچ بھی حاضر رہے اس پرگرام میں ڈاکٹر شازیہ نے علاقے کے گورنمنٹ سکولی بچوں کو ہیلتھ اور ہیجین کے بارے میں پوری جانکاری دی اس کے ساتھ ساتھ اس پرگرام میں علاقے کے سر پانچ نظیر احمد نے گروئن کشمی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لوگوں کو سرکار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان پرگراموں کے ذریعے سرکار خود لوگوں کے پاس آ کر لوگوں کے مسائل سنتی ہے اور اس کا حل بھی نکالتی ہے آپ دیکھیں کنگن مامر سے گروئن کشمی کی یہ خاص ریپورٹ مجھے بہت سے سرپنچ اتنا محسوس ہوا کہ آج سے پہلے لوگ سرکار کے پاس جاتے تھے سرکار کو ملنے تو سرکار کو ملنے کے لیے بڑا سمیں لگتا تھا بڑے سفارشیں کرنے پڑتی تھی پھر کہیں کسی افسر کے سب ملاقات ہوتا تھا لیکن آج کے سرکار نے جو مدیدہ سرکار ہے انہوں نے ایک ایسا سٹپ اٹھایا کہ آج سرکار ہی لوگوں کے پاس آتی ہے اور لوگوں کے دروازوں پر یہ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ آپ کوئی کونسی پریشانی ہے کونسی دکھتے ہیں کیا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے سرکار ہی آج گاؤں میں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا سٹپ اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پنچائت کا جو سسٹم ہے پنچائت کے سامنے ایک جواب دہ پنچائت سرپنچ ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے ایک سوشل آڈٹ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے یہ جو سوشل آڈٹ ہوتا ہے سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس سرپنچ کے سامنے کبھی گلے شکے بھی ہوتے ہیں کسی کا کوئی کام کرنا ہوگا تو وہ بھی سامنے ہوتا ہے تو کہیں سرپنچ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انجان ہوتے ہیں ان کو بھی سکھنے کا ایک موقع ملتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک کمیشن سیکٹرک کسی گاؤں میں آئے گا چیف سیکٹرک کسی کے گاؤں میں آئے گا تو یہ اس سے بڑی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی ہے کہ گاؤں کے لوگ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے کہ واقعی سرکار کو ہماری پیڑا ہے سرکار کو ہماری فکر ہے سرکار چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی فیصلہ ہوئی نہیں سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے آپ کے لینڈ ریکارٹس چاہے ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں آپ کے آدھار لنکس آن لائن ہوتے ہیں آپ کے جو آپ کا گاؤں پالتے ہو تو اس کے جو وہ کان میں وہ ہوتا ہے وہ بھی آن لائن ہوتا ہے آدھارکار باقی دپارٹمنٹس کے ایک جواب دے ہوتا ہے آج سے پہلے کیا ہوتا تھا آج سے پہلے جو سرکار کے ملازم تھے سرکاری ادھیکاری تھے وہ کوئی دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن آج لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا ہو کے جواب دینا ہوتا ہے کہ اپنے افسر کے سامنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے سرپنچ کے سامنے آن لائن سسٹم ہے کہ وہ جب میں آپ کے سامنے اس سامنے بات کروں گا اس میں بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے یہ آن لائن ہے اس کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے سرکار دیکھیں گی یہی چیزیں جو ہے سرکار چاہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں آپ سمجھتے ہوں گے اس بات کو اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے آپ کے مادیم سے میں یہ بات پہنچنا چاہوں گا لوگوں تک سرکار تک سرپنج ایک پل کی حصت سے کام کرتا ہے سرپنج کا کام ہے جندہ کے بیچ میں جندہ سے لے کر سرکار کے تک بیچ میں ایک پل کی حصت سے کام کرنا اس پل کو قائم رکھنا اور تاکہ لوگ اس پل پل پر چلیں سرکار تک پہنچیں اور سرکار اس پل کو استعمال کریں وہ لوگوں کے جندہ کی بیچ میں پہنچیں آج جو آپ کے سامنے ہمارے کمیشن سیکٹری بیٹے ہیں تلت صاحب یہ ان کو سرکاری آرڈر ہوا آپ مامر گاؤں میں جاؤں مامر اے میں جانے کے بعد یہ لوگوں سے ملے لوگ کے شکایتیں نے سنی جو شکایتیں تھے ان کا ازالہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہی ہوا اور جو ڈپارٹمنٹس لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سرکاری ادھیکاری ہیں وہ بھی ایک جواب دہ بن گئے اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارے سکیمی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیپ سیکٹری کے میٹنگ میں ہی ڈسکس ہوتا ہے کہیں گراؤنڈ لیور پر اس کا کام ہوتا ہے کہیں گراؤنڈ لیور پر وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ چیزیں جو ہے یہ سرکار اس سمجھ جو سٹپ اٹھا رہی ہے یہ سٹپ جو ابھی اٹھایا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا اچھا فیصلہ ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم کتنے بار مبارک باتیں کہ ہمارے گریب لوگ کے بیچ میں ایک کمیشنر سکٹری بیٹھتا ہے وہ گھر گھر گھومتا ہے دو دن سے آج یہ ہمارے پاس بیٹھے ہیں ایسے انیک گاؤں جو ہیں انیک پنچائتیں جو ہیں ان میں بھی ایسا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پھر ایک بار بتاتا ہوں کہ سرپنج بھی جو ہیں پہلے زمانے میں گھنڈے لوگ ہوتے تھے سرپنج آج کے وقت میں نہ سرپنج گھمنا میں تو نہ گھنڈا ہے آج پڑھا لکھا سرپنج ہوتا ہے وہ سرپنج بھی لوگ کے سامنے جواب دے ہیں آج ایک سوچل آڈٹ ہوتا ہے سوچل آڈٹ میں سرپنج بھی ایک چپ سے بیٹھتا کہ کہیں میرے خلاب کوئی بولے نہ کہیں کرپشن نہ ہو کہیں کچھ نہ ہو آج کے سرکار میں آج کے پنچائت ایسوسیشن میں آج کے تری ٹیر ایلیکشن میں یہ چیزیں ہو گئی کہ سارے لوگ جواب دے ہو گئے آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا کیمرا میں کیمرا گمائے گا یہ سارے ڈپارٹمنٹس یہاں سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی ہماری کمی ہے جو ہمارے پلان ہے جو ہمارے کام ہے وہ واقعی طور پر گراؤنڈ لیور پر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یہ مجھے لگتا ہے آج اچھا ہوا دن بر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے